بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبروں تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام ٹائم لائن میں خوش آمدید میرا نام عدیل احمد آزاد ہے کئی اہم موضوعات ہیں آج کے پروگرام میں ان پر بات کریں گے لیکن سر دس پروگرام کا آغاز کریں گے ایک اہم خبر سے آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے ستائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دو ہزار گھر جل گئے ہیں ایک ارب جانور مر گئے ہیں اور پانچ ارب امریکی ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے برعظم آسٹریلیا کا سات فیصد حصہ جل گیا ہے اگر ہم ملا کر بات کریں تو دو ہزار بیس کے آغاز سے اب تک یعنی ان دس بارہ پندرہ دنوں کے اندر اندر اسرائیل کوئیت قطر برونائی ہانگ کانگ سمیت درجنوں ممالک کے رقبے سے زیادہ حصہ آسٹریلیا کے جنگلات کا جل کر راک ہو چکا ہے اور پانچ سو فائر فائٹرز وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آسٹریلیا ایسے خطے میں واقعہ ہے جسے آوکیا نوس کہا جاتا ہے اسے برعظم آسٹریلیا بھی کہا جاتا ہے لیکن جغرافیہ دان اسے غلط کہتے ہیں کہ اسے برعظم نہیں کہا جا سکتا پروس میں نیوزیلینڈ انڈونیشیا اور مشرقی تیمور جیسے ممالک واقع ہیں جزیرہ نمہ ممالک ہیں یہ بھی آسٹریلیا کی طرح ہی اور آسٹریلیا کی جو ریاستے ہیں نیو ساؤتھ ویلز ویکٹوریا کوئنزلینڈ ویسٹرن آسٹریلیا ساؤتھ آسٹریلیا اور تسمانیہ نامی یہ ریاستے ہیں جن پر مشتمل یہ ملک جس کا نام آسٹریلیا رکھا گیا ہے تو یہ واقع ہے دنیا کی بڑی معیشتوں میں بھی شمار ہوتا ہے لیکن اسے ترقی پذیر ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو اب صورتحال یہ ہے وہاں کی کہ دو ہزار گھر جل گئے ہیں ایک عرب سے زیادہ جانور مر گئے ہیں اور ستائیس سے زیادہ افراد وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں پانچ عرب امریکی ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اور جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی ریاستوں کے کیپٹلز ہیں بڑے بڑے شہر ہیں جس طرح میلبن ہے نیو ساؤتھ ویلز میں سیڈنی ہے ساؤتھ آسٹریلیا میں ایڈلیڈ ہے اب ان شہروں سے جو دور دور دھائی دھائی سو میل تین سو میل کی مسافت پر آگ لگی تھی اب جو ہے وہ پچاس پچاس میل نوے نوے میل سو سو میل سیڈنی شہر جو دنیا کا خوبصورت ترین شہروں میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے اور سیاحت کے لیے دنیا وہاں پر جاتی ہے لوگ جاتے ہیں اب اس شہر کے جو تین سو چالیس میل کی مسافت پر لگنے والی آگ ایک سو میل کی مسافت پر آ چکی ہے یعنی دو سو چالیس میل کی مسافت آگ تیہ کر کے سیڈنی شہر کے قریب آ گئی ہے اور یہ بڑے بڑے خوبصورت شہر پرث ایڈلیڈ اور میلبون اب یہاں پر دھوان ہے یہاں پر ایک فوگ کی کیفیت ہے اور وہاں پر ایک عجیب و غریب جو ہے صورتحال ہے موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر پہلی بار اتنی سختی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ خوبصورت شہر اب دھوئے میں ڈوب گئے ہیں اور دھوان ہی دھوان وہاں پر نظر آتا ہے تو اس طرح کی جو اطلاعات جو میڈیا ریپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں خاصی مشکل میں پڑ گیا ہے اس وقت آسٹریلیا اور اس کا دیکھیں پوری ریاست کا سات فیصد حصہ جل گیا ہے تو یہ دیکھئے کہ برعظم آسٹریلیا جسے کہا جاتا ہے کتنا بڑا انسانی نقصان ہو رہا ہے اب یہ آگ کیسے لگی کس نے لگائی اور پھر کس نے آگے پھیلائی اس پر غور کیا جا رہا ہے وہاں سیڈنی یونیورسٹی میں اس پر بڑے بڑے کمیشن بٹھائے گئے ہیں بڑے بڑے پروفیسر ریسرچ کر رہے ہیں اور اپنی ریسرچ لے کر آ رہے ہیں آگ کس نے لگائی تاحال پتہ نہیں چل سکا دو درجن سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن آگ پھیلانے کی جو وجوہات ہیں ان میں موسم گرمہ بھی بتلایا جا رہا ہے اور تیز ہوایں بھی بتلائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ سیڈنی کے سیڈنی یونیورسٹی کے پروفیسرز نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ ایک پرندہ ہے جسے کائٹ کہا جاتا ہے عربی میں اس کا نام ہداعہ ہے اور اردو میں اسے چیل کہا جاتا ہے یہ پرندہ ان بڑے اسباب میں سے ہے جن کے ذریعے آگ پھیلی آسٹریلیا کے جنگل میں اور اس پر قابو نہیں پایا جا رہا اب یہ چیل کیا ہے بنیادی طور پر اس پر دوہزار سولہ میں العربیہ نیوز نے ایک تفصیلی ریپورٹ جاری کی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جو دانستہ طور پر آگ پھیلاتا ہے اور شر پسند جانور ہے بنیادی طور پر اور اس نے کیا کیا ہے یہاں پر جامعہ سیڈنی یونیورسٹی کے پروفیسرز نے جو لکھا اور جس کو بڑے بڑے بڑی بڑی ویب سائٹس نے شائع کیا بڑے بڑے اخبارات نے شائع کیا میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرندہ کرتا کیا ہے اپنے جیسے لاکھوں پرندوں کے ساتھ مل کر یہ جلتی لکڑیاں دہکتی ہڈیاں سلکتی شاکیں اور بڑکتے شولے اپنی چونچ میں اٹھا کر آگے جنگلات میں پھینکتا رہتا ہے اور یہ اس کی سرشت میں ہے اس طرح کی شر پسندی اس طرح کی شیطانیاں کرنا اب آگے ہی آگے پھیلتی جاتی ہے فائر فائٹرز آگ بجھانے والے جو ہیں وہ تنگ آگے لیکن یہ پرندہ تنگ نہ آیا اور اس پرندے کا ساتھ دیا گرم موسم نے اور تیز ہواوں نے اور آگے ہی آگے پھیلتی گئی میل آن لائن نے لکھا سائنس الارٹ نے لکھا کول گرین سائنس نے لکھا الاربیہ نیوز نے لکھا اور انہیبیٹٹ نامی ویب سائٹ نے لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اخبارات ہیں سب نے یہ لکھا کہ بنیادی طور پر آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ رہی آگ پھیلنے کی وجوہات ہیں وہ جو ہیں اس بنیاد پر سامنے آ رہی ہیں اب یہ ہداعہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے انگلش میں اسے کائٹ کہا جاتا ہے اردو میں اسے چیل کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چودہ سو چالیس سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانچ جانور ہیں ان کی فطرت میں اضافہ پہنچانا ہے عذیت دینا ہے یہ حدود حرم میں بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دینا جائز ہے یعنی جو ایک محرم ہوتا ہے یا حدود حرم میں موجود لوگ ہیں ظاہرہ وہ شکار نہیں کر سکتے یا کسی چیز کو مار نہیں سکتے لیکن ان کو مار سکتے ہیں یعنی ان کی فطرت میں اتنی شر پسندی ہے کہ یہ وہاں بھی مارے جا سکتے ہیں اب یہ پانچ کون کون سے ہیں چوہا ہے بچھو ہے چیل ہے کوا ہے اور درندگی کرنے والا یعنی خونخار کتہ باولا کتہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کتہ بھی مار دینا چاہیے عموماً ہم دیکھتے ہیں باولا کتہ مارنے میں کوئی کباہت نہیں محسوس ہوتی اسی طرح چوہا بھی مار دیا جاتا ہے یا چوہی مار دی جاتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عموماً بچھو اور سانپ کو بھی مار دیا جاتا ہے بچھو کا نام رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لیا سانپ بھی محدثین کے ہاں اسی حکم میں آتا ہے عموماً ہم کہتے ہیں کبوے اور چیل کو کیوں مارا جائے عام طور پر دہاتوں میں تو شریر کبوے آتے ہیں بچوں سے وہ چین لیتے ہیں بزرگ کوئی چیز کھا رہے ہیں ان سے چین لیتے ہیں آپ کبوے کو اڑاتے رہتے ہیں وہ اڑتا نہیں ہے تو اس کی فطرت میں بھی شیطانی موجود ہے اور چیل جو آپ کی علائشیں ہوتی ہیں جانوروں کی وہ اٹھاتا ہے دوسری جگہ پھینکتا رہتا ہے یہ پرندہ تو اس کی بھی بنیادی طور پر جو شہری علاقوں میں شیطانیاں ہیں یا شہر پسندیاں ہیں وہ اس طرح سے سامنے آتی ہیں لیکن اب سیڈنی یونیورسٹی کے پروفیسرز نے یہ ریپورٹ دی ہے اور دوہزار سولہ میں العربیہ نے بھی اس پر ریسرچ کی ہے العربیہ نیوز کے مطابق کہ یہ ہڈیاں اٹھاتا ہے دہکتی ہوئی شولے اٹھاتا ہے شاخیں اٹھاتا ہے اور جہاں آگ لگی ہوئی ہو یا جل رہی ہو اس کو پھیلاتا ہے آگے ہی آگے تو یہ وہ جانور ہے جس بات کو آج سائنس بتلا رہی ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو چالیس سال کے بعد آج سیڈنی یونیورسٹی کے پروفیسرز دنیا کی میڈیا ریپورٹس یہ بتلا رہی ہیں ویب سائٹس بتلا رہی ہیں کہ جناب چیل کی وجہ سے آگ پھیلی اس کی سرشت میں جو ہے وہ شیطانیت موجود ہے چودہ سو چالیس سال پہلے رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ شیطان جانور ہے اور شیطانیاں پھیلاتا ہے اس کو مار دینا یا قتل کر دینا جائز ہے حدود حرم میں بھی ہو تب بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے تو آج دنیا کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ایک طرف وہاں کے پروفیسرز یہ ریپورٹ دے رہے ہیں کہ چیل جو ہے ایسا جانور ہے اور اسلام نے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے دوسری طرف اس کو مارنے کی وجہ ہے اس کو ختم کرنے کی وجہ ہے وہ حلال ایک جانور ہے اونٹ اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ جناب وہاں پر پانی نہیں ہے خوشک سالی آسٹریلیا میں پھیلنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں پر جو اونٹ موجود ہیں انہیں قتل کر دیا جائے دس ہزار اونٹوں کو ابتدائی طور پر فائر شوٹرز کے ذریعے وہاں پر مروایا جا رہا ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اوپر سے انہیں فائر کروا کے مروایا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں اونٹوں کا قتل عام بھی وہاں پر ہمارے سامنے آیا ابتدائی طور پر دس ہزار اونٹوں کو کہا گیا اس لیے ماردو کہ وہاں پر قہد سالی ہو گئی ہے ایک طرف چیل کے بارے میں خود ریپورٹ دے رہے ہیں خود ریسرچ کر رہے ہیں خود بتلا رہے ہیں کہ جناب ایسا ہو گیا اور اس پرندے کی وجہ سے ہو گیا آگ اس پرندے کی وجہ سے نہیں جو ہے اس پر قابو پایا جا سکا دو ہزار گھر بھی جل گئے اتنا نقصان دی ہو گیا ایک عرب جانور بھی مر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ستائیس اٹھائیس لوگ بھی مر گئے پانچ عرب امریکی ڈالر کا نقصان دی ہو گیا لیکن جو ہے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا دوسری طرف خوشک سالی کے بنا پر کوئی ایک حلال جانور اونٹ کو مارے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کو اونٹ نہیں رکھنا تو آپ ایسے ممالک کی طرف انہیں بھیج دیجئے رابطہ کر لیجئے پکڑ لیجئے ان کی طرف انہیں جو ہے آپ بھیج دیں ارسال کر دیں یا وہ وہاں سے آ کر لے جائیں تو بجائے اس کے کہ اس جانور کو مارنا یہ پانی جی بہت پیتا ہے اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اور اس لیے جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے سنائپرز کے ذریعے تو یہ بہت افسوسناک ہے اپنے روئیوں پر بھی غور کرنا چاہیے مسلمانوں نے وہاں پر نماز استسقہ ادا کی آسٹریلیا میں ایڈلٹ میں نماز استسقہ ادا کی گئی اس میں عیسائی بھی آئے اس میں اور لوگ بھی آئے انہوں نے شرکت کی ساتھ نے دعائیں مانگی گئی تو ایک دفعہ بارش ہوئی وہاں پر اور آگ کچھ تھمی ضرور لیکن اس کے بعد مکمل طور پر اس پر کابو نہیں پایا جا سکا تو وہاں بارش بھی ہوئی آگ تھمی بھی سہی لیکن وہاں بہت ساری ایسی خرابیاں پہلے سے ہو چکی ہیں اب آپ کی سائنس جو ہے اس کو وہاں پر بڑا کمال دکھانا چاہیے دوہزار اٹھارہ میں ایک ہزار لوگ کیلیفونیا میں آگ کی وجہ سے لا پتہ ہوئے بیس تیس کی لاشیں ملی باقیوں کی لاشیں ہی نہیں ملی آج تک نہیں پتہ چلا وہ دوہزار اٹھارہ میں ایک ہزار لوگ لا پتہ ہوئے وہ کہاں ہیں پچاس ہزار سے زیادہ گھر جل گئے تھے وہ کہاں ہیں دوہزار انیس میں کیلیفونیا کے جنگلات میں آگ لگی ہر سال لگتی رہتی ہے اسرائیل کے جو شہر ہیں وہاں پر آگ لگتی رہتی ہے کیلیفونیا میں لگتی ہے آسٹریلیا میں لگتی ہے سہرائی جنگلات میں لگتی رہتی ہے تو اس کا کوئی جواب دینے کی بجائے یا اس کا کوئی صد باب پیدا کرنے کی بجائے مسلمانوں کی نمازیں استسقاہ کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ اونٹوں کو حلال جانوروں کو مار رہے ہیں تو یہ سارا افسوسناک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہاں کے مسلمانوں نے نمازیں استسقاہ بھی ادا کی تو اس کی بنیاد پر بھی بار بار ادا کرنی چاہیے ایک بار نہیں تو بار بار ادا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو آسٹریلیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے وہاں کے لوگوں پر رحم فرمائے اور وہاں کے جانوروں پر رحم فرمائے وہاں کے علاقہ مکینوں پر رحم فرمائے اور آگ کو بجھانے میں ان لوگوں کی مدد اور معاملت فرمائے یقیناً اس طرح کی جو جو آفات ہوتی ہیں ان پر اللہ کی مدد سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے تو آسٹریلین حکومت کی کاوشیں جتنی ہیں ان کے فائر فائٹرز کی اب جو بڑے شہر ہیں وہاں پر خاصی مشکل پیش آ رہی ہے یعنی اگر سڈنی میں آگ آ جاتی ہے خدا نہ خاصتہ میلون میں آ جاتی ہے ایڈلٹ میں آ جاتی ہے پرت میں آ جاتی ہے ان کے کیپٹل میں آ جاتی ہے تو یہ بڑے خوبصورت شہر ہیں خوبصورت لوگ ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں تو اس طرح سے اگر وہاں پر یہ ہو جاتا ہے تو یہ انسانیت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوگی اب جو تین سو چالیس میل مسافت پر آگ لگی تھی اور سو میل تک آ چکی اور شہر دھوئے سے بھر چکے ہیں تو یہ بڑی خطرناک alarming situation ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے تو اس طرح سے اس پر غور و خوض کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی مدد فرمائے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ایک اور اہم خبر ہے جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ایک بات کی ہے انہیں نرندر موڈی نے ایک آفر کرائی ہے وہ آفر کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا موقف کیا ہے ایک وقفے کے بعد اس پر بات کریں وقفے کے بعد اس پر شامدید ناظرین ایک بڑی اہم خبر ہے اور عالم اسلام کے ہیرو جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے حوالے سے ہے ڈاکٹر صاحب کا تعارف یقیناً آپ لوگوں کو ہے اور ہر مسلمان بڑے اچھے طریقے سے انہیں جانتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے دین کا دعائی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر رہا ہے اور پوری دنیا میں ساتوں برعازموں میں ان کی آواز کو سنا گیا ہے اور ان کی دعوت پر لبیگ کہا گیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا کر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کیا ہے اور ایک مجمع انہیں ٹھہر کے سنتا ہے ان کا پیس ٹی وی کام کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا خوبصورت سکولنگ سسٹم انہوں نے یو اے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ بمبئی میں قائم کیا تھا اور اس کا نیٹورک وہ پوری دنیا میں لے کر جانا چاہ رہے تھے جس طرح وہ خود ریفرنس دیتے ہیں حوالے دیتے ہیں مختلف کتابوں کے مختلف مذاہب کے اسی طرز کے وہ نونحالانے قوم کو نونحالانے امت کو تیار کرنا چاہ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا لیکن تین سال پہلے بھارت نے ان پر پابندی آئید کر دی ان کے اساسے منجمت کر دیئے اور دوہزار سولہ کے بعد وہ ایک جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے کبھی سعودی عرب نے کبھی یو اے ای میں اور کبھی ملیشیا میں اور اس وقت وہ ملیشیا میں موجود ہیں ان پر کیسز کیے گئے انٹرپول کے ذریعے انہیں لانے کی کوشش کی گئی انٹرپول نے اس سے معذرت کر لی اور اس کے بعد ڈاکٹ صاحب نے جو باقاعدہ اپنی زندگی کے باقی ایام ہیں یا سکونت جو ہے وہ ملیشیا میں اختیار کر لی اب صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب وہاں پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں پیس ٹی وی ان کا آن ایر ہے اور دین کی دعوت دے رہے ہیں اپنے تہیں کچھ ممالک میں ان پر پبندی بھی آئیت کی گئی یورپ کے کچھ ممالک میں کینیڈا اور دیگر مقامات پر وہ ٹیول نہیں کر سکتے جا نہیں سکتے اس طرح کی گیدرنگ نہیں کر سکتے تو اب وہ ٹی وی کے ذریعے اپنا میسج اپنا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں پیس ٹی وی ان کا چل رہا ہے اور وہ اس حوالے سے خاصے متحرک ہیں آپ نے انہیں محدود کر دیا ان کی ٹیولنگ ممکن نہیں ہو سکی ان پر کیسز آئیت کر دیئے گئے دائر کر دیئے گئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی کپیسٹی میں دین کی دعوت دینے سے رکے نہیں جھکے نہیں ہٹے نہیں ٹلے نہیں لیکن وہ دعوت دے رہے ہیں اور اسی انداز سے کام کر رہے ہیں حالیہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب بھارت میں موڈی سرکار دوبارہ آئی اور آتے ہی اس نے کشمیر میں جو تین سو ستر کا قانون ہے اسے ختم کیا کشمیر کی جو انفرادی حیثیت ہی اسے ختم کیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کشمیر میں بہت بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے حریت رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور وہاں آئے روز نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اب ریسنٹ سیچویشن ہے بھارت کی اس میں آپ پورے بھارت کو دیکھ لیں ڈلی اتر پردیش ہیدر آباد کرناٹکا جہاں کی مرضی کی بات کریں چندی گھڑ کی بات کر لیں ہر جگہ ایک صورتحال ہے افسوسناک اور پورا بھارت سڑکوں پر ہے وہ دلت ہوں وہ ہندو ہوں اونچلی ذات کے ہوں نیچی ذات کے ہوں مسلمان ہوں سب ہی کے سب اب میدان میں ہیں این آر سی کی وجہ سے سی اے اے کی وجہ سے وہاں پر جو سٹیزن شپ کے حوالے سے جو نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں یا نئے بل لائے گئے ہیں نئے قوانین لائے گئے ہیں ان کے خلاف اس وقت بھارت میں احتجاج ہو رہا ہے اب اپنی پروکسیز کے ذریعے اپنے آفیشلز کے ذریعے جناب ڈاکٹر زاکر نائک کو اپروچ کیا گیا کہ وہ بھارت میں آئیں ان پر موڈی سرکار سارے کے سارے کیسز ختم کرنے کو تیار ہے وہ واپس آ جائیں اس سے پہلے کئی سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو جن کے خلاف موڈی پہلے خلاف تھے انہیں اس شرط پر کہ وہ بھارت آ کر موڈی کی حمایت کریں گے موڈی کی پالیسیوں کی حمایت کریں گے بھارت کی موجودہ سرکار کی حمایت کریں گے تو ان پر کیسز ختم کر دیا جائیں گے کئی سیاستدان کئی نام ہمارے سامنے آئے ہیں تو اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو بھی لبھانے کی کوشش کی گئی ان تک اپنے آفیشلز ایلچی اور پیغام رسام لوگوں کو پہنچایا گیا ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو ریلیز کی اس میں انہوں نے بتلایا کہ میرے پاس ایک انڈین آفیشل آیا اس نے میرے ساتھ کئی گھنٹے بات کی اور اس نے کہا کہ آپ پر سے سب کیسز ختم کر دیا جائیں گے آپ بھارت آئیں اور آپ جو ہے جو تین سو ستر جو کشمیریوں پر سے ختم کر دیا گیا ہے اس قانون کو اور جو کشمیریوں کی انفرادی حیثیت ہے اس کو تحفظ دیتا تھا جو آئین اور قانون کی وہ شک اور وہ آرٹیکل اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے اس پر آپ ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا کہ بھارت آ کر موڈی صاحب کی حمایت کریں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بات میں بنیادی طور پر ایک دائی ہوں دین کی دعوت دیتا ہوں لیکن اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ظلم کے حق میں بیان نہیں دوں گا بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں تنقید کروں گا اس کے خلاف اب ظاہر ہے جب وہ تنقید کروں گا تو وہ حکمران کے خلاف ہی ہوگی اور اس جماعت کے خلاف ہوگی باقی وہ کہتے ہیں سیاسی طور پر میں نے اس شخص کو کہا اس آفیشل کو کہا کہ میں اس کے سیاسی طور پر نہ میں کسی جماعت سے وابستگی رکھتا ہوں نہ کسی کی حق میں اور نہ کسی کے خلاف بات کرتا ہوں بہرحال ڈاکٹر صاحب کو یہ آفر کی گئی اور کہا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے ریسنٹ جو اس وقت کنڈیشن جاری ہے بھارت کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کی انہوں نے کہا یہ جو نرسی کا سلسلہ ہے پر بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا اب یہ ساری بات کو دیکھا جائے غور کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات پر وہ علامہ اقبال کا شیر یاد آتا ہے کہ غیرت بڑی شہ ہے جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ یعنی ڈاکٹر زاکر نائک کی کمی فیل ہوئی نرندر موڈی کو کہ یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے دل کی آواز ہے بھارت میں بڑے مولوی موجود ہیں بڑے نام موجود ہیں جو نرندر موڈی کے خلاف ہوں یا حمایت میں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو لیکن ایک آواز ہے جو ساتوں بریازموں کی آواز ہے ایک نام ہے جسے پوری دنیا کا مسلمان عزت اور احترام سے دیکھتا ہے ایک شخصیت ہے جس کی بات کو ماننے کے لئے ہندوستان تیار ہے تو اس شخصیت کو لائے جائے اس سے کہلوایا جائے موڈی اچھا ہے موڈی کی پولیسیاں اچھی ہیں تو ان کے کیسز بھی ختم کر دیا جائیں گے ان کی جو اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اسے بھی بحال کر دیا جائے گا ان کے سکولز بھی بحال کر دیا جائیں گے ان کے اکاؤنٹ بھی اوپن کر دیا جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا پیس ٹی وی بھی بھارت میں اوپن کر دیا جائے گا ڈاکٹ صاحب سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی اور وہ جو تمام کیسز دہشتگردی کے نام پر بنائے گئے وہ تمام کیسز جن نے کہیں نہ کہیں ڈاکٹ صاحب کی شخصیت کو ان کے کام کو ان کی کردار کو ان کے کریکٹر کو دہشتگردی کے ساتھ وہ اس کو وہاں پر ایک خاص نام اپنے انداز سے لیتے ہیں آتنگ باد وہاں پر جو ایک بڑا وہ مشہور انکر ہے ان کا وہ بڑی باتیں کیا کرتا تھا اپنے پروگرام میں جناب آتنگ باد یہاں پر ڈاکٹر زاکر نائک پھیلا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کرے ہیں ارنب گو سوامی اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بڑی باتیں کیا کرتا تھا تو یعنی وہ سب جھوٹ ہے فراڈ ہے یا آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ ڈاکٹ صاحب جو ہے یہ کر رہے ہیں آتنگ باد کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا اپنے لٹریچر میں جو ہے وہ آتنگ باد پڑھا رہے ہیں یا ان کی تقاریر سے ان کے لٹریچر سے ان کی گفتگو سے ان کی سپیچ سے ان کی شخصیت سے ان کے ٹی وی سے جو ہے وہ آتنگ باد پیدا ہو رہی ہے یعنی آپ پہلے جھوٹ بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں شخصیت کو مجروع کرتے ہیں اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی قوم کے سامنے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ معاملہ ہے یا اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ سب آپ پہلے کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد اچانک سے ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم یہ سارے کیس ختم کر دیں گے آپ کی چیزیں اوپن ہو جائیں گی سکول کھل جائیں گے اور آپ کی اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کو ہم اجازت دے دیں گے آپ کا پیس ٹی وی چل جائے گا آپ آئیں گے بھارت میں سب کچھ ہوگا یعنی جھوٹ بولا پہلے الزامات لگائے اس شخصیت کو ملک سے نکالا حالانکہ بھارت چاہتا تو ڈاکٹر زاکر نائک ان کے ماتھے کا جھومر تھا اپنے ماتھے پہ سجا کے رکھتے پوری دنیا میں ایک نام آپ کے علاقوں میں روشنی لے کے آنے والا آپ کی شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک کہے تو مطلب بھارت بھارتی شہری ہے وہ بھارت کا نام ہے بھارت کا نام روشن کر رہا ہے آج پورا پاکستان ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے محبت کرتا ہے ڈرندر موڈی سے نفرت کرتا ہے تو کیا وجہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک محبت کا پیغام دے رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک امن کی بات کر رہا ہے ڈرندر موڈی دہشک گردی پھیلا رہا ہے ڈرندر موڈی خود اپنے بھارت میں رسوا ہو چکا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک بھارت سمیت ساتوں برعاظموں میں معزز محترم ہے اور اس کا نام ہے اس کے نام کی مالہ جپی جاتی ہے اس کا نام محبت سے لیا جاتا ہے تو یہ فرق ہے یہ وہ کریکٹر کا فرق ہے یہ وہ شخصیت کا فرق ہے یہ وہ کام کاز پروگرام منصب اہلیت کا فرق ہے جو شاید آج موڈی کے نصیب میں نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالی نے یہ عطا فرما رکھی ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائیں ان کے حوالے سے جو کچھ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے جو کچھ مشکلات اس حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ تعالی ان کی مشکلات کو کم کرے بہت کوشش کی موڈی نے کہ وہ ملیشیا میں بھی نہ رہ سکیں ملیشیا سے بھی انہیں نکالنے کی کوشش کی مہاتیر محمد کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن مہاتیر محمد تو کہتا ہے کہ تم نے کشمیر میں غلط کیا ہے وزارتیں دیں حکومت میں لے کے آئے لیکن یہ کیسا بھارت ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسا سیکولرزم ہے جس میں مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے مسلمانوں کو غیر ملکی شہری کرا دیا جا رہا ہے نرسی کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کے لیے وہ جو سینٹر ہیں وہاں پر لے جانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ سارے افسوسناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر مہاتیر محمد نے بھی بات کی ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی کہا دیا ہے کہ مجھے اپروچ کیا گیا اور جو اب نرسی کا سسٹم چل رہا ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس پر ہم ڈاکٹر صاحب کی اس دلیری کو اس بہادری کو جس میں انہوں نے موڈی کے ان ازائم کو چاک کیا ہے ان کا پردہ چاک کیا ہے اور اپنی قوم کو بھی بتلایا ہے اپنے چاہنے والوں کو بھی بتلایا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے موڈی کی باتوں میں نہیں آئیں گے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف جائیں گے اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہندوستان میں ہونے والے ظلم میں عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنی قوم کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ موڈی کی کوئی آفر قبول کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ موڈی کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں اور کشمیریوں کے خلاف بیان دے دیں یا بھارتی مسلمانوں کے خلاف بیان دے دیں ایسا ڈاکٹر زاکر نائک کر بھی نہیں سکتے بکاؤ مال تھوڑی ہے بھائی یہ ڈاکٹر زاکر نائک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے یہ قرآن پاک جانتا ہے عدیان جانتا ہے اور یہ تو لاکھوں لوگوں کو دین محمد میں داخل کر چکا ہے اس کو آپ بہلانا فصلانا چاہ رہے تھے ہم ڈاکٹر صاحب کی اس دیدہ دلیری پر اور ان کی اس کاوش پر اور ان کی اس جرت اور بہادری پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک وقفہ یہاں پر مجھے لینا ہے وقفے کے بعد ایک دو اہم خبریں ہیں ان پر بات کریں گے امان کے بادشاہ سلطان قابوس کی وفات ہوئی ہے اس پر کچھ بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کراچی سے خبر ہے ایک آدمی اپنے بچوں کو گرم کپڑے لے کر نہیں دے سکا اور شرمندگی کے مارے خود کو آگ لگا لی اور وزیراعظم کو خط لکھ کر وہ مر گیا یہ دونوں امپورٹنٹ خبریں ہیں ان پر بات کریں گے ساتھ کریں گے موسیقی موسیقی وقفے کے بعد سشامدی دو اہم خبریں ہیں ان پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے اس سیگمنٹ میں اس حصے میں ایک کا تعلق کراچی سے اور ایک کا تعلق امان سے ہے یہ ایک تصویر آپ کے سامنے موجود ہے یہ کچھی قبر ہے امان کے بادشاہ سلطان قابوس کی اور اسے آپ دیکھ لیجئے یہ نصف صدی کا حکمران تھا امان کا اور ان کی عمر 89 سال ہے اور پچاس سال تک یہ امان کے بادشاہ رہے وزیر خارجہ بھی رہے وزیر خزانہ بھی رہے چیفہ فارمی سٹاف بھی رہے اور اس کے بعد وہاں کے مطلق الانان حکمران رہے یعنی کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہوتا تھا یکہ اور تنہا پچاس سال نصف صدی وہاں پر حکمرانی کرنے والے اس شخص کی یہ کچھی قبر آپ کے سامنے ہے گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی اور اس کچھی قبر میں لیٹے شخص کی جو ملکیت جو تھی وہ تقریباً سات سو ملین امریکی ڈالر سات سو ملین امریکی ڈالر کا یہ یکہ اور تنہا مالک تھا اور امان کا بادشاہ تھا لیکن جو حیران کن بات یہ ہے اس کچھی قبر میں لیٹے ہوئے شخص کی وہ یہ ہے کہ پیچھے کوئی اولاد نہیں تھی پیچھے کوئی بیوی نہیں تھی ساری عمر شادی ہی نہیں کی یعنی اولاد بھی نہیں ہے بیوی بھی نہیں ہے اتنی دولت سرمایہ وہ اکٹھا کر کے اس دنیا سے چلا گیا اور یہ انجام ہے یہ چھوٹی سی قبر ہے اور یہی جو ہے وہ توشہ آخرت ہے یہی سے آگے اس نے حساب دینا ہے دنیا میں کیا کر کے آیا کس طرح رہا بہت عبرت ہوئی مجھے یہ تصویر دیکھ کر کہ ایک طرف پچاس سال کی بادشاہت ہے ایک طرف سات سو امریکی ملین ڈالر جو ہے وہ اس کے پاس رقم اتنی موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے صورتحال یہ ہے کہ بادشاہوں والی زندگی ہے لیکن انجام یہ قبر ہے جہاں پر وہ موجود ہے وارث بھی کوئی نہیں ہے کہ بادشاہ بیٹا بنے گا یا کوئی بیٹی اس کی وراست میں آئے گی کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ جو ہے اتنی دولت اور اتنا نام اور اتنا وہ سب کو چھوڑ کر اس گھر میں جا کر وہ سو گیا ہے جو میرا بھی ٹھکانہ ہے آپ کا بھی ٹھکانہ ہے اللہ تعالی ہمیں یہ بھی نصیب کر دے ورنہ کئیوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے پچاس سالہ حکمران نصف صدی کا حکمران لیکن انجام یہ ہے کچھی قبر ہے دنیا کی ساری دولت وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اولاد کوئی نہیں ہے اور حقیقت یہ بھی ہے کہ انتیس سال کی عمر میں سلطان قابوس نے اقتدار اپنے باپ سے چھینا تھا چھین کر یہ حکمران بنا تھا اور اس کے بعد پچاس سال حکمران رہا اور خود کو لا وارث چھوڑ کر جو ہے وہ کوئی جو ہے ایسی اولاد اس کے پاس ایسی چیز نہیں تھی جو اس کی وارث بن سکے تو اس قبر میں جاس ہویا ہے یہ عبرتوں کا مرقع ایک شخصیت تھی امان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے بھی لگایا یعنی امان کی بڑی ترقی ہوئی لیکن خود میں دیکھئے کتنی عبرتیں پنہا ہیں باپ سے اقتدار چھینا اس کا اقتدار سنبھالنے والی آگے کوئی اولاد نہیں ہے یعنی یہ حالت ہے اور اس طرح سے وہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان کے معاملات جو بھی ہیں تو بارال اس قبر میں مجھے ایک عبرت محسوس ہوئی پھر اسی طرح کی ایک اور خبر ہے یعنی ایک طرف ایک بادشاہ ہے پچاس سال کا حکمران ہے اور یہ سب کچھ وہ کر کے جا رہا ہے دوسری طرف ایک کراچی کی خبر ہے میر حسن نامی ایک مزدور چار پانچ بچوں کا باپ ہے بعض اخبارات نے چار بچے لکھے بعض نے پانچ بچے لکھے تو چار یا پانچ بچوں کا یہ باپ تھا اور بچے جس طرح موسمیاتی تبدیلی ہوئی بارشیں ہوئیں سردی بڑی تو انہوں نے گرم کپڑوں کی فرمائش کی بار بار غریب کا بچہ فرمائش بھی کیا کر سکتا ہے کسی نے کہا دیا ہوگا اببہ کوئی گرم سویٹر دے دے یا کوئی چادر لا دے یا کوئی ٹوپی لا دے تو اس نے کوئی بار بار بچوں نے فرمائشیں کی تو وہ سن نہیں سکا بچوں کی فرمائشیں اور گیا خود کو آگ لگا دی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا لیکن مرنے سے پہلے اس نے وزیر آزم پاکستان عمران خان کو اپنی غربت کا خط لکھا اور اس میں اپنی روداد لکھی ظاہر ہے آج غریب کی دسترس میں کیا رہ گیا ہے نہ دالیں رہ گئی ہیں نہ چاول رہ گئی ہیں نہ روٹی رہ گئی ہے نہ سالند رہ گیا ہے مزدوری اوپر سے نہیں مل رہی روزگار ختم ہو گیا ہے یہ پیٹرول یہ گاڑیاں یہ گھر یہ ٹیکس یہ الگ بات ہے یہاں تو دسترس میں دو وقت کی روٹی نہیں ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بچے کی سردیک کو ختم کرنے کے لیے چادر ٹوپی سویٹر نہیں ہے اس پر بچے مر رہے ہیں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ تو الگ بات ہے یہ جو بجلی کے بڑے بڑے بل ہیں یہ ٹیکس ہیں یہ سارا معاملہ یہ الگ ہے تو اس پر اس نے خط بھی لکھا وزیراعظم پاکستان کو لیکن وہ خط وزیراعظم پاکستان تک کہاں پہنچتا کون سا سسٹم پہنچاتا کون سا نظام پہنچاتا وہ تو وزارت خارجہ کے ایوان ہیں جہاں پر عورتیں اور لڑکیاں ایسی ایسی جا کے ان کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں ان کی رسائی ہے یعنی ایک عام آدمی کے خط کیسے پہنچ سکتا ہے ایک غریب آدمی کب کس وزیر سے مل سکتا ہے یعنی یہ میں بہتر سالہ تاریخ کا رونا رو رہا ہوں یہ کوئی آج کے وزیراعظم کی بات نہیں ہے سابقہ دوروں میں بھی اقربہ پروری ہوتی تھی کوئی بھائی وزیراعظم ہے بھائی وزیراعظم ہے بھتیجہ اپوزیشن لیڈر ہے کوئی فلان ہے بیٹا پارٹی کا لیڈر بن گیا اب جو موصوف براجمان ہیں ان کے لندن کے دوست بھی وزیر بن گئے ان کے بچپن کے دوست بھی وزیر بن گئے ان کے لڑکپن کے دوست بھی وزیر بن گئے تو یہ ایک یعنی عجیب و غریب لوگوں کا حجوم اکٹھا کر کے بڑے بڑے منصبوں پر بٹھا دیا جاتا ہے جن تک رسائی بھی نہیں ہوتی غریب آدمی کی اس کا خط بھی نہیں پہنچ سکتا یعنی ٹیکسز کا بوجھ غریب پر پڑتا ہے مہنگائی کا بوجھ غریب پر پڑتا ہے ہر قسم کے کرزے اتارنے کا بوجھ غریب پر پڑتا ہے ہر قسم کی جو مشکلات ہیں وہ کسی غریب کے لیے ہیں جب آپ ایم این اے منتخب ہو گئے وزیر منتخب ہو گئے اب آپ جائیں پانچ سال کے لیے وہاں پر آپ کو لگجری قسم کے جو ہے وہ محلات ٹائپ وہاں پر آپ کو کالونیاں ملیں گی اور آپ کی سیکیورٹی ہوگی آپ کے کوئی قریب پھٹک نہیں سکے گا آپ تک کوئی اپنی بات لے کر آ نہیں سکے گا اور وہ کوئی خط لکھے گا اور کچھ دن کے بعد خودکشی کر لے گا آپ کو کیا آپ کہاں کے حکمران ہیں اور آپ کو کس نے پوچھنا ہے تو یہ قیفیت اس وقت ہماری ہو رہی ہے ایکسٹینشن ایکسٹینشن ہم رو رہے ہیں اور غریب خودکشیاں کر رہے ہیں یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ سب سیاسی بڑی بڑی پارٹیاں ایسی ایک بات پر متفق ہو گئی جس میں سب کا مفاد وابستہ ہے لیکن کسی غریب کے لیے کوئی متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بہتر سالہ علمیہ ہے پاکستان کا اس حوالے سے بارال ہمیں غور کرنا چاہیے ہم جس پولیس کی تنخواہیں بھرتے ہیں یہ ان پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں ہمارا غریب جن کے ٹیکسوں سے نظام چلتے ہیں کرزے ادا ہوتے ہیں جن کی جو سارا معاملات جن کی وجہ سے نظام حکومت چل رہا ہوتا ہے وہ بچارہ بس ایسے ہی آیا تھا اور ایسے ہی جا رہا ہے کوئی خودکشیاں کر کے مر رہا ہے کوئی مہنگاری کرونا رو کے مر رہا ہے اب دوائیں جو پہلے ہسپٹل میں مل جاتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ملتی جو ٹیسٹ فری ہو جاتے تھے وہ بھی نہیں ہوتے تو اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے نبرد آزما ہے ہمارا ملک اور اگر کسی کو کوئی بات کر دی جائے یا کسی سے کوئی سوال کر دیا جائے تو آگے سے جو ہے وہ اور ہی قسم کے جوابات لے کر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے وزرائے کرام اور اور ہی قسم کی باتیں یعنی ملہ اور مسٹر کا مسئلہ کبھی لے کے آ جائیں گے کبھی کہیں گے جناب یہ اسلامی نظریاتی کانسل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی کوئی اور مسئلہ اٹھا رہیں گے ہم پندرہ ماہ سے تو یہ سنتے رہے کہ فلان چور ہے چور ہے چور ہے غریب آدمی خودکشیوں پہ آ گیا ہے بھائی آپ چور چور رو رہے ہیں چوروں کو پکڑیے چوروں کو پکڑتے بھی آپ ہیں چھوڑتے بھی آپ ہیں این آروں نہیں دیں گے این آروں دیتے بھی آپ ہیں سارے کے سارے معاملات جو کہ توں چل رہے ہیں ایک غریب کا مفاد جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہر آدمی کا مفاد پورا ہو رہا ہے چاہے وہ سابقہ ہو چاہے وہ موجودہ ہو حکمران کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اپنا فائدہ حاصل آج بھی کر رہا ہے اور انڈر میٹرک میٹرک پاس بزراء لگ رہے ہیں اقربہ پروری کی بنیاد پر دوستیوں کی بنیاد پر تعلقات کی بنیاد پر اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے اس کے حوالے سے سب کچھ موجود ہے لیکن دیکھئے کہ ایک غریب آدمی خودکشیاں کر رہا ہے مر رہا ہے غریب کی بیٹی کی ڈولی اس لیے نہیں اٹھتی کہ وہ جہیز کا سامان باپ خودکشی کر لیتا ہے گرم کپڑے نہیں دے سکتا دو وقت کی روٹی دینا اب مشکل ہو رہا ہے اب یہ معاملہ ہے یہاں ملتان کا واقعہ ہے ایک ریپورٹر نیوز ریپورٹر گیا ایک ریڈی والے سے پوچھا بھائی گزران ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مشہور وائرل ویڈیو ہے سب نے دیکھی ہے اس نے رو پڑا اس نے کہا پہلے ٹائروں کا کاروبار کرتا تھا وہ بند ہو گیا پھر اور کاروبار شروع کیا وہ بند ہو گیا اب ریڈی لگاتا ہوں اس سے بھی نہیں گزارا ہوتا تو خدارہ ان اہل زمین پر کوئی رحم کیجئے کوئی کرم کیجئے اپنے ایوانوں تک کوئی ان کی رسائی دیجئے انہیں رسائی نہیں دے سکتے تو دو وقت کی روٹی کا انتظام ہی کر دیجئے اتنا مشکل تو پاکستان نہیں تھا چند سال پہلے جتنا آج بنا دیا گیا ہے وہ چوروں کے دور میں چل تو رہا تھا لیکن آج تو وہ بھی نہیں چل رہا تو یہ بہت افسوسناک ہے آج کے حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور ساغر صدیقی کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اس مزدور میر حسن کی خودکشی کے بعد مجھے ساغر صدیقی کا وہ اشار یاد آ رہے ہیں جس وہ انہیں کہا تھا تاحد نظر شولے ہی شولے ہیں چمن میں پھولوں کے نگے بانچ سے کچھ پھول ہوئی ہے جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے آج میرے اہد کے سلطان سے بھول ہوئی ہے اور میرا اہد کا سلطان آگے آ کر بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب دوہزار انیس کا سال گزر گیا اب جو بیس سو بیس ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے دوہزار بیس ہے یہ غریبوں کا سال ہے یہ ترقی کا سال ہے مشکل وقت گزر گیا ہے اب مزے ہوں گے ترقی ہوگی قوم آگے بڑھے گی اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ دنیا مشکلات سے بھری پڑی ہے سکون صرف قبر میں ہمیں میسر ہے تو یہ اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر قوم کو اعتماد نہیں رہتا تو وہ پھر ساغر صدیقی نے بھی کہہ رکھا ہے کہ مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں میرے قریب نہ آؤ بڑا اندھیرہ ہے بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف تاری ہے خدا کی قسم بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے یہ ہمیں آج گھیرے ہوئے ہیں آج غریب آدمی کی دسترس میں روٹی نہیں ہے اور میرا حکمران کہتا ہے کہ سکون قبر میں جا کے ملے گا اور دوسری طرف پچاس سال حکمرانی کرنے والا ایک چھوٹی سی قبر میں سویا ہوا اور سات سو ملین امریکی ڈالر کا وارث اپنے پیچھے کوئی وارث ان ڈالروں کا نہیں چھوڑ کے جاتا وہ بھی اسی قبر میں لیٹا ہوا ہے جس قبر میں ہمارے وزیراعظم نے بھی لیٹنا ہے میں نے بھی لیٹنا ہے اور طبقہ عمراء نے بھی لیٹنا ہے اب جو شخص میر حسن مزدور خود کشی کر کے مر گیا اس کا ذمہ دار حکمران اور سلطان تو ہے ہی لیکن اس کا حکمران اس کے محلے کا امیر آدمی بھی ہے اس کے محلے کا وہ شخص بھی ہے جو چار پیسے رکھتا تھا اس کی مدد نہیں کر سکا تو سوسائٹی کے مقام پر بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور یہ جو چن چن کے نالائک لوگ اہم عہدوں پر متمکن کر دیے گئے ہیں بٹھا دیے گئے ہیں عہدوں اور پروٹوکول کی بھوک نے انہیں وعدے بھلوا دیے ہیں جو یہ قوم سے وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے بھلوا دیے ہیں یہ وعدے انہیں پورے کرنے ہوں گے تب ہی یہ قبر میں بھی سکون پاسکیں گے ورنہ قبر میں بھی سکون ملنا وہ مشکل لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے ہمارے جہاں پر سرحدوں پر مشکلات ہیں وہاں اندر کچھ کھانے کو لوگوں کو نہیں مل رہا مہگائی بڑھتی جا رہی ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے کپڑے مہنگے ہیں اور لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں تک عجیب و غریب قسم کی لڑکیوں کی رسائی ہے لیکن وہاں پر کسی غریب کی رسائی نہیں ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور بہت خطرناک صورتحال ہے اس پر غور و خوض کرنا چاہیے مجھے اور میری ٹیم کو اگلے طور پر اجازت دیجئے اللہ حافظ